اب تک آپ نے دیکھا کہ کیسے دو دوست کافی ساری انڈیا میں ایڈونچر کرنے کے بعد نکل پڑتے ہیں اپنے پہلے فورین ٹرپ کے لیے سنگاپور اور کور کرتے ہیں سنگاپور کی کچھ بہت یہ خوبصورت اور بہترین جگہ ہیں لیکن کیونکہ یہ چار دن کی ٹرپ تھی اور صرف دو دن ہی کور ہوئے تھے آگے کے تین دنوں کی کہانی دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں جہاں آپ کو پتا چلے گا کی کیا ہوتا ان کے ساتھ جب وہ بیٹھتے ہیں پہلی بار رولر کوسٹر رائیڈ پہ دیکھتے ہیں کچھ حجیب و گریب اور بہترین چیزیں اور جگہ ہیں اور کیسے ان کی ملاقات ہوتی ہے فیمس سیلیوریٹیز اور ہستیوں سے بٹ ویٹ اگر آپ نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ دیکھ کر کے آئیے تب آئے گا آپ کو مزا ہے اس پارٹ میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈے تھری اور آج ہم جا رہے تھے ایک ایسی جگہ پہ جہاں کی فوٹوز اور ویڈیوز آج تک ہم نے صرف ٹی وی یا پھر سیریل ہو اور پکچروں میں ہی دیکھی تھی جی ہاں وہ ہے یونیورسل سٹوڈیو گنپتی کے میلے میں چھوٹے زجھولے پہ بیٹھنے کے بعد جو وڈٹی کرنے والا لڑکا تھا وہ آج بیٹھنے والا تھا اتنے بڑے بڑے رولر کوسٹر رائیڈز پہ ہمارے دل میں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ڈر بھی کافی زیادہ تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ ڈر کے آگے جیت ہے تو آج ہم بھی آجمانے نکل چکے تھے کہ ڈر جیتا ہے یا ایکسائٹمنٹ چلو دیکھتے ہیں یونیورسل سٹوڈیو پہنچ کے سب سے پہلے ہم نے اس کی فیمس لوگوں کے سامنے فوٹو کھچوائی اور پھر ہم نکل پڑتے ہیں اپنے آگے ایڈوینچرس ایکٹیوٹیز کے لیے اور جب ڈر کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے ٹھان ہی لیا تھا تو پھر دیر کیوں کرنا اس لیے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے موسٹ انٹیسپیٹنگ رائیڈ پہ جو ہے رولر کوسٹر واو we did it اب آپ پوچھو گے experience کیسا تھا تو یہ دیکھ لو آپ کو سمجھا جائے گا کیسا تھا رائیڈ ہم دونوں کے expressions بلکل ایسے ہی تھے بٹ نو ڈاؤٹ بہت مزا آیا بہت ہی ایڈوینچرس تھا شروع کے کچھ سیکنڈز تو حالت بلکل خراب ہو گئی تھی لیکن جیسے کچھ سیکنڈز نکلتے ہوں اس کے بعد در کہیں گائب ہو جاتے اور پھر آنے لگتا ہے آپ کو مزا اور گیس وٹ ایز نوٹ ایکسپیکٹیڈ مجھو الٹی بھی نہیں ہوئی الٹا اب ہم اور زیادہ excited تھے باقی کے رائیڈز پہ بیٹھنے کے لیے اور اب تو ڈر بھی چلا گیا تھا تو ہم لوگ جلدی سے بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ رائیڈ کے لیے اس رائیڈ میں کچھ تو یونیک بات تھی کیونکہ ہمیں لائن میں almost 45 minutes تک کھڑے رہنا پڑا بٹ لائن میں کھڑے رہنا بلکل بھی بوریت بڑھا نہیں تھا کیونکہ وہاں کا جیسے environment تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ mission پہ جا رہے ہیں چاروں طرف signals چل رہے ہیں ٹی ویاں چل رہی ہیں ٹی ویوں میں instructions آ رہے ہیں تو میں بلکل ویسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم کسی mission کے لیے تیار ہو رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم آگے نکلتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے یہ that was amazing میں نے ایسا 3D شو آس تک اپنے زندگی میں نہیں دیکھا مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ میں کسی چیئر پہ بیٹھا ہوں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں بالکل ان کے دنیا میں گھس چکا ہوں اور میں بھی اس لڑائی کا حصہ ہوں amazing experience باہر نکل کے ان transformer بھائی صاحب کے ساتھ ہم کچھواتے ہیں فوٹو اور چل پڑتے ہیں اپنی اگلی رائیڈ کے لیے next رائیڈ جراسک پارک والی تھی اتنی interesting رائیڈز پہ بیٹھنے کے بعد ہماری expectations کافی ہائی ہو گئی تھی بٹ یہ والی رائیڈ میں ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا یہ بچوں کے لیے زیادہ suitable تھی اس رائیڈ سے اتر کے جب ہم آگے بڑھتے تو ہمارا سامنا ہوتا ہے ایک نئی دنیا سے یقین نہیں ہو رہا آپ کو دیکھ لو موسیقی 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 اس سپنے بڑھے دنیا سے نکل کے جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے بھائی ایک پر اور رولئے کوسٹر پہ بیٹھے ہیں اور میں جیسے ہی سوال کا انتظار ہی کر رہا تھا بس پھر کیا موسیقی موسیقی ختم ہوتا ہے یہاں پہ کافی سارے ایڈونچر کافی ساری میمریز کے ساتھ میں ہم لوٹ پڑھتے ہیں اپنے روم کی طرف سنگاپور میں یہ ایک نئی دنیا دیکھ کر کے دل سے بس یہ ہی نکل رہا تھا موگیمبو خوش ہوا نیا دن کل کی بہترین یادوں کو لے کر آج ہم نکل پڑے تھے نئی یادیں بنانے اور کیونکہ آج ہماری ٹرپ کا آخری دن تھا ہم دونوں یہی سوچ رہے تھے اور ایموشنل ہو رہے تھے کہ کل سے پھر وہی پرانی باتیں ہوں گے نو ڈاؤٹ ہمارے پاس کافی ساری نئی یادیں ہوں گے لیکن کل سے پھر وہی لاغ ان اینڈ لاغ آؤٹ کا جنجال ہوگا اور دماغ میں ٹینشن اور ذمہ داریوں کا بڑا سا پہاڑ ہوگا بٹ کسی قابل انسان نے یہ کہا ہے نا کہ کل میں کیا جینا اور کیا رکھا ہے تو بس ہم آج جینے نکل پڑے تھے ان ساری باتوں کو ڈسپن میں ڈال کر آج کے دن کی ہماری پہلی ڈسٹینیشن تھی دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ایکوئریم جس کا نام ہے سی ایکوئریم اور یہ سیکنڈ لارجسٹ کیوں ہیں یہ اندر جا کے دیکھنے پہ ہمیں ریالائز ہوتا ہے موسیقی 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 ایک آکٹوپس کو انگلی کرنے کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں اپنے فائنل ڈسٹینیشن کے لیے اور یہ فائنل ڈسٹینیشن کافی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی سارے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سلیبریٹیز ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو چلیے پھر آپ کو بھی ملاتے ہیں ان سب سے موسیقی موسیقی اتنے سارے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے ہمارے اندر کا شیطانی کرییٹیویٹی جاگ جاتا ہے اور ہم خوب سارے مزیدار فوٹوز کیستے ہیں موسیقی 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 آل رائٹ یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ جو کی بہت مزیدار ہونے کے ساتھ ایکسائٹنگ اور ایڈونچرس بھی تھا میں جلدی لوٹوں گا ایک نئی ویڈیو لے کر جہاں ہم ساتھ میں ایکسپلور کریں گے ایک اور نئی جگہ انٹل دن کیپ ایکسپلورنگ اور کیپ ڈریمینگ کیونکہ سپنے ضرور پورے ہوتا ہے اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو کینڈلی سبسکرائب ٹو می چینل آپ کے لئے یہ فری ہے لیکن مجھے اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے موسیقی